بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے دگی چکن بریانی ہم نے بنائے تھے گھر میں چاول اور کافی زیادہ بنانے تھے تو اور وہ بھی ہم نے بریانی کی سٹائل میں بنائے تھے ایکچولی جیسی بریانی بنتی ہے ویسی نہیں بات جیسے دگوں میں بنتی ہے ہم نے ویسی ٹرائی کی ہے اب بہت ہی مزے کی بنی تھی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں میں نے ادرک لسن کو چاپ کر لیا پیاز اور اب ہم نے ایک بڑے سے فتیلے میں ایک پیک پورا آئل کر ڈال دیا تھا یہ جو پیاز ہیں یہ چار سے پانچ پیاز تھے جو ہم نے کٹ لیا یہاں پہ تین کیجی ہم نے چکن لیا ہے پیاز ہمارے ہلکے لکے براؤن ہونے لگ گئے پیاز براؤن ہوگے تو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چکن چکن ہمارا ہلکا سا ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ادرک لسن کا پیز جو ہم نے بنا لیا تھا بعد میں اور اس کو تھوڑا سا بھونے کے بعد ہم نے اس کے اندر تمہاٹر شامل کر دی ہیں اور دو ڈبے ہم نے اس کے اندر بریانی مسالہ کے ڈالنے ہیں تو اب ہم اس کے اندر بریانی مسالہ ڈال رہے ہیں یہاں پہ ہم نے دوسرا پیکٹ شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے نمک بھی ہم نے ساتھ ہی ڈال دینا ہے نمک شامل کر کے ہم نے اس کو پانچ سے دس منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے بھونا ہے تاکہ چکن اچھے طریقے سے پک جائے تو یہاں پہ ہمارا چکن پانی ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا تو ہم نے پانی شامل کر دیا ہے میں چار کیجی چاول بنا رہی تھی تو اس حساب سے میں نے کم پانی ڈالا تھا یہاں پہ میں املی شامل کر رہی ہوں اس میں پانی کو ہمارے کو آگیا ہے بوائل ہم نے پانی چک لیا ہے نمک پورا کر لیا ہے اور ہم اس کے اندر شامل کریں گے چاول چاول ہمارے چار کیجی تھی اور پانی ہم نے اس کے اندر پانچ کیجی ڈالا تھا اس کے پر لیٹ لگا دیں گے تاکہ یہ جتنا پانی کام ہے اس حساب سے گھل جائیں تو اب ہم تھوڑا سا ایک چھوٹا سا شاوٹ سا ویزٹ مارتے ہیں گھر میں میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے بھائی کا چھوٹا سا بغیچہ یہ کلاب کے پھول ہے اور یہ بڑا ہی مزے کا ایک سین تھا جو میں نے کیپچر کیا ادھر یہ سورج مکی کے پھول ہے اور یہ دیکھیں مکمل ان کا نظارہ یہاں پہ ہی چھوٹی سا کیاری میں ہی ٹماٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ سارا کریڈٹ میری بھاوی کو جاتا ہے ہم چاولوں کی طرف دھکان اتارنے پر اس طرح کی کوزیشن تھی اب جو ہلکا سا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو ہم اس کو چولے میں ساری آگبائی نکال لیں گے اور اس کے اوپر دھم دیں گے ساری آگبائی نکالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک سوٹی کپڑے کے ساتھ دھام کے پتیلے کو چڑھا دیا تھا بھر اس کے پھر تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کا ٹھکان کھولا تو یہ یہاں دیکھیں آپ ہمارے چاول کتنے مزے دار اور کھڑے کھڑے پکے ہوئے ہیں جیسے چاول بچاری تھی ویسے ہی بنے ہیں چاول بہت ہی مزے کے اور کھیلے پکے تھے اور ان کا ٹیسٹ بھی انتہائی مزے کا اب وقت آگیا ہے ان کو ڈیش آؤٹ کرنے کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاول کتنے مزے دار لگ رہے ہیں اب شروع ہوتا ہے سلسلا کھانے کا تو جیسے جیسے یہ ہم ڈالتے جائیں گے ویسے ویسے ہم سرب کرتے جائیں گے اب شکل دیکھ لیں چاولوں کی کیسے الگ الگ ان کا دانہ ہوا ہوا ہے تو یہ ہمارا لانگری ہے اور اب کھانے کی باری سٹارٹ ہوتی ہے تو بچے کر رہے ہیں مکمل انصاف چاولوں کے ساتھ اور ساتھ کر رہے ہیں انجوائے تو اب بڑی آتی ہے بڑوں کی سارے بڑے انجوائے کر رہے ہیں ہر چاولوں کو رائتہ بڑا مزے کا بنا ہوا تھا سب نے چاولوں کے ساتھ ساتھ رائتے کو بھی بڑا انجوائے کیا رائتے کی ریسیوی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ